طویل عرصے سے بولی ووڈ فلم نگری پر سٹارز کے بچوں یا بہنباہیوں کا قبضہ ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اقربہ پروری جاری ہے جس کا شکوہ اکثر اداکار کرتے نظر آتی ہیں جن میں سر فیرس کنگنا رناوت اور ودیہ بھالن ہیں اس کی مثال کے طور پر کپور خاندان امیتا بچن کے بیٹے ابی شیخ بچن درمندر کے بیٹے مہیش بٹ کی بیٹی آلیہ بٹ اور دیگر کا نام لیا جا سکتا ہے ان اداکاروں کی صلاحیت پر کسی کو کوئی شک نہیں لیکن نئے ٹیلنٹ کو اپنے بلبوتے پر سامنے لانے کا مطالبہ بھی جائز ہے انیا پانڈے بولی ووڈ اداکار چنکی پانڈے کی بیٹی ہے اور اپنے دلکش انداز کی وجہ سے خبروں میں ان رہتی ہے خوبرو انیا پانڈے آئندہ سال ہدایت کار کرنجور کی فلم سٹوڈنٹ آف دا ایئر کے سیکویل میں پہلی بار جلوہ گر ہوں گی جس میں ان کے مدد مقابل جیکی شروف کے ساجزادے ٹائگر شروف ہوں گے بولی ووڈ کے مشہور اداکار شاہد کپور سے ہر کوئی واقف ہے جن کے بہترین انداز اور اداکاری کو مدہ بہت پسند بھی کرتے ہیں اور اب ان کے بھائی اشان خاتر بھی بولی ووڈ میں اپنا ڈیبیو دیا ہے کرنجور کی کمپنی دھرما پروڈکشن کے بینرز تلے بننے والی فلم دھڑک میں شاہد کپور کے بھائی اشان خاتر اپنا ڈیبیو کیا جو مراتھی فلم سیرت کا ہندی ریمیک ہے جانوی کپور بولی ووڈ کی خوبرو اداکار سری دیوی اپنی دلکش اداوں اور نہائیت امدہ اداکاری کے وجہ سے آج بھی مقبول ہیں سری دیوی کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہیں آج کی اداکاراؤں بطور سٹائل آئیکون اور ایک آئیڈیل کے طور پر فالو کرتی ہیں ایسے میں ان کی ساجزادی نے بھی بولی ووڈ میں فلم دھڑک کے ساتھ ڈیبیو کیا جانوی کے ساتھ شاہد کپور کے بھائی اشان بھی اس فلم میں کام کر رہے ہیں سہرہ علی خان بولی ووڈ میں چوٹے نواب کے نام سے مشہور سیف علی خان کے ساجزادی ہیں سہرہ علی خان فلم کے درنات میں ایک نوجوان ظاہر کا کردہ نبایا جو حمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان تیرہ تھیاترہ پر جاتی ہیں فلم میں سہرہ علی خان پہلی بات سشانت سنگھ راجبوت کے ساتھ کام کیا جو اس سے قبل بولی ووڈ میں کئی فلمیں کر چکے ہیں آمیر خان بھی بیٹے کو بولی ووڈ میں انٹری دلانے کے خواہش مند ہیں جنید خان آمیر خان اور ان کی پہلی بیوی رینا دتا کے بڑے بیٹے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بولی ووڈ میں ایک طرف جہاں اقربہ پروری کے خلاف بہت سارے فنکار اپنی آواز اٹھا چکے ہیں وہیں بہت سے فنکار اس کے حق میں برملا بولتے ہیں اور اب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آمیر خان بھی اقربہ پروری کو پروان چڑھانے جا رہے ہیں اداکار کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان ان کے چھپیس سالہ بڑے بیٹے جنید خان کے لیے بولی ووڈ میں ڈیپیو سے مطالق اچھے سکرپٹ کا انتظار کر رہی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی پر مبنی فلمیں میرے کردار کو بہترین انداز میں جنید ہی کر سکتا ہے آمیر خان نے کہا ہے کہ ان کا بیٹا ایک سال سے تھیٹر کر رہا ہے لیکن میں سکرین کی طاقت پر یقین رکھتا ہوں جس کے لیے جنید کو بہت کچھ کرنا ہوگا ایک باپ ہونے کے ناتے میرا جنید کو یہی مشورہ ہے کہ وہ ایسی فلموں میں کام کرے جس میں واقعی کرنے والا کردار ہو یہ وہی قانون ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے مطابق میں بھی چلا فلم میں ہیرو بننے سے زیادہ ایک جاندار کردار ادا کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور یہی اداکار کا مزا بھی ہے اداکار نے مزید کہا کہ ان کے پورے کریئر میں ان کے مداہوں نے ہمیشہ فلموں میں کیا جانبالے ان کے کرداروں کے نام سے یاد کیا اور یہی مجھے اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کردار میری جانب سے ادا کیا گیا ہے وہ واقعی جاندار تھا